سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم نحمدو و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دن کچھ گوشت بطور تحفہ پیش کیا گیا اور اس میں دست کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانے کے لئے پیش کیا گیا کیونکہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند اور مرغوب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے تھوڑا سا تناول فرمایا پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میں سب انسانوں کا سردار ہوں گا کیا تمہیں معلوم ہے یہ کیسے ہوگا روزے قیامت تمام اگلے پچھلے انسان ایک ہی میدان میں جمع کیے جائیں گے یہ میدان ایسا ہموار ہوگا کہ ایک پکارنے والے کی پکار پورے میدان کے اندر جو ہے وہ سنائی دے گی اور سب لوگوں کو تمام انسانوں کو جو ہے وہ ایک ہی نظر سے اس میدان کے اندر دیکھا جا سکے گا اور سورج اس دن بہت قریب آ جائے گا اور اس سورج کی گرمی اور تپش اور پریشانی اور آگے آنے والے حالات جہنم کی کا خوف اور دیگر خوف جو ہے وہ مل جل کر ایسا قرب اور ایسی کیفیت انسانوں کے اندر جو ہے اس میں لوگ مبتلا ہوں گے کہ وہ قرب اور وہ کیفیت انسانی بس سے باہر ہوگی اور ناقابل برداشت ہوگی چنانچہ لوگ باہم ایک دوسرے سے کہیں گے کہ کیا تمہیں ذرا بھی احساس نہیں ہے کہ ہم کس مسئبت میں گرفتار ہیں کیوں نہیں ہے ہم کسی ایسی ہستی کو تلاش کرتے کہ جو ہمارے لیے اللہ کے حضور میں سفارش کرے کچھ مشورہ دیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جانا چاہیے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے اور ان سے حلس کریں گے کہ آپ ان تمام انسانوں کے باپ ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے آپ میں اپنی روح سے روح پھونکی ہے اور فرشتوں کو اللہ پاک نے آپ کی پیدائش کے موقع پر حکم دیا تھا تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا آپ اپنے پروردگار کے حضور ہماری سفارش کیجئے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس تکلیف اور کس مسئیبت میں گرفتار ہیں اور ہمارا حال کیا ہو گیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے آج میرا رب در حقیقت اس قدر غزبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا دوسرے میں بھول کا ارتکاب کر چکا ہوں اس نے مجھے مخصوص درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا لیکن مجھ سے حکم عدولی ہو گئی اس لئے اس وقت مجھے تو خود اپنی ذات کی فکر ہے کاش کوئی بچانے والا ہو کاش کوئی مجھے بچا سکے تم کسی دوسرے شخص کے پاس جاؤ اس وقت تم نوع علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ لوگ حضرت نوع علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے اے نوع علیہ السلام آپ روئے زمین پر اللہ کے پہلے رسول ہیں اور اللہ تعالی نے آپ کا لقب عبد الشکور یعنی شکر گزار بندہ رکھا ہے آپ بارگاہ خداوندی میں ہماری شفاعت کیجئے آپ علیہ السلام دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کس مسئبت میں گرفتار ہیں حضرت نوع علیہ السلام جواب میں کہیں گے رب زلجلال آج اس قدر غزبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا اور مجھ سے ایک فروغزاشت ہو چکی ہے مجھے ایک بدعا کا اختیار دیا گیا تھا اور میں نے اپنی قوم کو بدعا دی تھی جس کے وجہ سے آج تو مجھے خود اپنی ذات اور نجات کی فکر جو ہے وہ لاحق ہے کاش کوئی مجھے بچانے والا ہو کاش مجھے کوئی بچانے والا ہو تم کسی اور کے پاس جاؤ تم حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے اے ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ کے نبی اور پورے اے ابراہیم علیہ السلام آپ اللہ کے نبی اور پورے اہل زمین میں سے واحد شخص ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی سے نوازا ہے آپ بارگاہ رب العزت میں ہماری سفارش کیجئے ہماری شفاعت کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مسئبت میں گرفتار ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام جواب دیں گے آج پروردگار اس قدر غضبناک ہے کہ نہ آج سے پہلے کبھی ہوا اور نہ آئندہ کبھی ہوگا اور میں نے تین جھوٹ بولنے کا مرتقب ہوا تھا اور اسی کی وجہ سے مجھے اپنی ذات اور اپنی نجات کی فکر ہے کاش کوئی مجھے بچانے والا ہو کاش مجھے کوئی بچانے والا ہو تم کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ تم سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ تو چنانچہ سب لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان سے کہیں گے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہ صرف اپنی رسالت سے نوازا بلکہ آپ کو شرفِ ہمکلامی عطا فرما کر سب انسانوں پر فضیلت بخشی آپ ربِ ذلجلال کے حضور ہماری شفاعت کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مسئبت میں گرفتار ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے آج میرا رب اس قدر غضبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ آئندہ کبھی ہوگا اور مجھ سے ایک چوک ہو گئی تھی میں ایک ایسے شخص کو قتل کر چکا تھا جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا بنابراہ مجھے تو آج اپنی ذات کی نجات کی فکر ہے اور کاش کوئی ہوتا جو مجھے بچا سکتا کاش کوئی میری مدد کو پہنچ سکتا تم کسی اور کے پاس جاؤ تم سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور ان سے کہیں گے اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں آپ کلمت اللہ ہیں جسے اللہ تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القا کیا تھا آپ روح اللہ ہیں آپ نے بحالت شیر خارگی گہوارے میں لوگوں سے گفتگو کی تھی آپ ہماری شفاعت کیجئے آپ دیکھتے دیں کہ ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی جواب دیں گے آج رب زلجلال اس قدر غزبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا اور نہ پھر کبھی ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے صرف یہی کہیں گے آج تو مجھے اپنی ذات کی فکر ہے کاش کوئی مجھے بچا سکے کاش کوئی مجھے بچانے والا ہو تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ اور تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے پاس جاؤ چنانچہ سب لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ السلام کے پاس پہنچیں گے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے محمد صلی اللہ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول اور ختمی المرتبت ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی سب فروغزاشتیں معاف فرما دی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس مصیبت میں گرفتار ہیں آپ رب زلجلال کے حضور ہماری شفاعت فرمائیے چنانچہ میں شفاعت کے لیے روانہ ہوں گا اور جا کر زیرِ عرش سجدہ ریز ہو جاؤں گا اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و سنا کے کچھ ایسے انداز اور طریقے مجھ پر منکشف فرمائے گا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں سکھائے تھے اور اس کے بعد کہا جائے گا ہے محمد صلی اللہ علیہ السلام سر اٹھائیے مانگئے آپ جو مانگیں گے دیا جائے گا شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی چنانچہ میں سر اٹھاؤں گا اور عرض کروں گا اے میرے پروردگار میری امت کی خطائیں بخش دیں میری امت کو جہنم سے بچا لیں چنانچہ مجھ سے کہا جائے گا اے محمد صلی اللہ علیہ السلام جائیے اپنی امت کے ایسے تمام افراد کو جو حساب کتاب سے مستثنہ ہیں دائیں دروازے سے جنت میں داخل کر لیجئے مزید براہ ان لوگوں کو دوسرے دروازے سے آنے کی اجازت بھی ہوگی پھر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ السلام قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے دروازے جنت کے ہر دو کواڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا مکہ اور حمیرک کے درمیان یا جتنا مکہ اور بسرہ کے ماہ بین ہے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام نے بیان فرمائی اور اس حدیث میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ یہ کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا اور یہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ کل قیامت کے روز اس کا حساب نہیں ہونا تو ہمیں یہ سوچ لینا چاہیے کہ انبیاء علیہ السلام جن کا ابھی ہم نے تذکرہ سنا ہے خواہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہوں حضرت نو علیہ السلام ہوں حضرت ابراہیم و موسیٰ علیہ السلام ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں ہر ایک کا وہ جواب ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے کہ کاش کوئی ہمیں بچا مجھے بچانے والا ہو کاش کوئی مجھے بچانے والا ہو تو گویا اس روز ہر ایک اپنی فکر کے اندر ہوگا سوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کو فکر اپنی امت کی ہوگی اور اپنی امت کی بخشش کے لیے وہ پریشان ہوں گے اللہ کے حضور جھکیں گے اللہ سے ان کالمات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ نے سکھائے ہوں گے اللہ پاک سے دعا کریں گے اور اس طرح سے اللہ کے ان بندوں کو جہنم سے آزادی کے لیے وہ کوشہ رہیں گے حتیٰ کہ اللہ کے وہ بندے جنہوں نے جو ایمان والے تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا تھا جنہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا تھا ان کو جہنم سے نکلوا لیں گے اس حدیث میں بھی ہمارے سامنے جو بات ایک طرف تو یہ کہ انبیاء علیہ السلام کی جو پریشانی اس دن کے حوالے سے ہوگی وہ بھی ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے اور جہنم کے اندر جن لوگوں کو ڈالا جائے گا اور ان کے ساتھ وہاں جو سلوک ہوگا وہ سلوک بھی پیش نظر رہنا چاہیے اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنی لئے یہ لاحہ عمل تیہ کرنا چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کے حضور جھکے رہیں اللہ کے حکام کو اُرا کرنے کی کوشش کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ اور آپ کی پیروی کریں تو یقیناً اس صورت میں ہمارے لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی کام آئے گی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے شفاعت سے جو ہے وہ سرفراز فرمائیں گے اور اس کے نتیجے میں ہمارے رب کی رضا ہمیں حاصل ہوگی لیکن اگر ہم ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے اتباع سے دور رہیں گے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی خلاف ورزیاں کرتے رہیں گے تو پھر ہم کس مو سے اللہ کے رسول کی شفاعت کے امیدوار بن سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم جنت کے طالب بن سکتے ہیں ہماری زندگی کا لاحہ عمل تو یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے ہر کام ہمارے پوری زندگی کے اندر ایک ہی ٹارگٹ ہمارے سامنے رہے جو اللہ پاک نے سورہ علی عمران میں فرمایا فمن زہزہ عن النار فمن زہزہ عن النار جو جہنم سے بچا لیا گیا جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا پس یہی وہ کام ہے جس کو ہمیں ٹارگٹ کرنا چاہیے اور اسی کام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فلیتنافس المتنافسون لوگوں نے مقابلہ کرنا ہے تو اس میدان میں کریں جو اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کا مقابلہ ہے جو اللہ کے غصے سے بچنے کا مقابلہ ہے جو اللہ کی جنت کے حصول کا مقابلہ ہے اس مقابلے کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور اس کی جنت ہمارا مقدر بن جائے اللہ تعالیٰ ہماری دعاوں کو قبول فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم